الحمدللہ الحمدللہ جنہمدہ ونسلی ونسلی موانا رسول کریم اماماد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قول اللہ تبارکہ وطالف القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِنَّكَ لَعْلَى خُلُقٍ عَزِيمٍ صدق اللہ مولان العظیم وصدق الرسول النبی الحمید کریم اِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَ تَغُوْنُ سَلُّوْنَا لَا النَّبِي يَا أَيُّهُ الَّذِينَ مَنُوْ سَلُّوْا لَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا زوک نہ تے توجہو نہ توجہو نہ توجہے پاک پڑھو صلاة والسلام علیکہ یا سیدین یا رسول اللہ وَعْلَى حَلِكَ أَصْحَابِكَ يَا سَيَدِينَ عزت و اترام کے لائے آج کی اس فقیدہ محفل میں موجود جملہ صلاة کرام موضع ظلمائی کرام سنخانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انتہائی عدب و اترام کے لائے سمحفل میں بیٹھے ہوئے جملہ بردرانِ سلام اللہ پاک کی حمد و سناؤ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ بہبرکات پہ عدی درود و سلام پیش کرنے کے بعد آج کی یہ محفل ہمارے محترم جناہ محمد عبرار صاحب کے والدِ قرآمی سجاد صاحب کے والدِ قرآمی مرخمہ مقفور مبالبہار صاحب ان کی روح کو سالے سوال کے لئے اس بسم کو سجایا گیا ہے ابھی مجھے اکو ملا ہے کہ ایک بجے تک آپ کا ٹیم ہے اس کے بعد دعا کی جائے گی تو میں انشاءاللہ کوش کروں گا کہ آدھے گھنٹے میں جو بات ہو سکے میں آپ آپ کے سامنے رکھوں حضرتِ محترم الحمدللہ ہم اس نبی کے غلام ہیں جس پیارے نبی نے ہمیں جینے کا صلیقہ سکھایا ہے اس سونے نبی کی وہ نظرِ انعیت ہے کہ آج ہم اپنے والدین کا عدو اعترام کرنے والے ہیں آج ہم ہم اپنے ماں باپ کو عزت اور پیار کی نگا سے دیکھ رہے ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عظیم اخلاق جس اخلاق نے آ کر دنیا کے سارے رشتے بھی ہمیں بتایا ہے اور ان کا عدو اعترام کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے ان رشتوں میں ایک رشتہ باپ کا ہے اور یہ باپ کا رشتہ کتنا عظیم رشتہ ہے انشاءاللہ میں اس حوالے سے قرآن پاک اور عدیس مبارکہ کچھ آپ کے سامنے رکھوں گا اور انشاءاللہ آخر میں باپ کے فریض میں ایک فرض ہے وہ بھی میں رکھنا ضروری سمجھتا ہوں لیکن میں ایک بات آپ سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ٹیم آپ کو میں نے پہلے بتا دیا ہے وہ بار بار کہنا اچھی بات نہیں لگتی آپ اس لیے آئے ہیں کہ محفل اچھی ہو جانے والے کے لیے کوئی توفہ بیجا جائے تو محبت کے ساتھ بیٹھیں اور آپ کے چہرے سے پتا چل رہا ہو کہ میں جب قرآن پڑھوں اور عدیس پڑھوں آپ تانگو ہو کے نہیں بیٹھیں بلکہ قرآن سن کے بھی خوش ہو رہے ہیں اور نبی کا فرمان سن کے بھی خوش ہو رہے ہیں اب ایک دفع ایک دفع زوق سے جو یہ چاہتے ہیں کہ ان ٹیم دعا ہو اللہ کا قرآن بھی پڑھا جائے حدیث مبارکہ بھی پڑھی جائیں محفل بھی اچھی ہو وہ ایک دفع زبان کھول کے جو بھی تک نہیں بولے ایک دفع زوق سے کہہ دینے سبحانہ حضرت پہترم اسی مقدس اور پیاری زبان سے جس زبان سے ہمیں ساری دنیا کی پیچان ملی ہے اور جس زبان کے صدقے ہمیں اللہ کا گھر ملا ہے ذرا محفوث زوق سے آپ نے اس ذات کے بارے میں تعریف میں بولنا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ اس والد کی عظمت کو سونے نبی نے جس طرح ہمیں بتایا ہے میں آپ کے سامنے رکھنے کی بلا تخیر جب وہ کوشش کروں گا لیکن ایک دفعہ محفل میں ذاؤ کانا چاہیے مجھے بھی مضاؤ کانا بولا جاتا ہے یہ بلایا جاتا ہے یہ بڑا بڑی بات ہوتی ہے جب سامنے پتا ہونا بھی کوئی نہیں بولتے گلتارف نقشبندی صاحب کہہ رہے تھے اگر آپ نہیں بولیں گے اور وہ بھی نہیں بولیں گے تو فارق کیا ہوگا پھر مہرباری کرنا ہے آپ نے بولنا ہے ابھی اللہ نے موقع دی ہے آپ کو بولنے کا یہ بولنا صرف یہی پہ ہے جب سبحان اللہ کہیں گے اللہ کا ذکر کرنے گا نہیں بولیں گے تو پھر وہ مقام آئے گا اور پھر وہاں پہ جب بولیں گے تو پھر جو آج بولے گا وہ وہاں پہ بھی بولے گا تو زاؤک سے کہہ دے تو شاہِ خوبہ تو جان جانا بلکہ ذرا کہہ دو تو شاہِ خوبہ تو جان جانا ہے چیرا عمل کتاب تیرا نامل سکی ہے نامل سکے گا نامل سکی ہے نامل سکے گا مثال تیری جواب تیرا زاؤک لنا اپنے نبی دیتاری بولو نامل سکی ہے نامل سکے گا نامل سکی ہے نامل سکے گا نامل سکی ہے نامل سکے گا مثال تیری جواب تیرا وَإِلَّا قَلَالَا خُلُقِ عَزِي اے میرے محبوب ہم نے آپ کو عالی اخلاق عطا فرمایا یا اللہ اس اخلاق سے ہمیں کیا ملا ہے فرمایا یہی وہ اخلاق ہے جس نے آکے بتایا تیری ماں کا مقام کیا ہے تیرے باپ کی عظمت کیا ہے تیری بیٹی کا مقام کیا ہے تیرے بھائی کا مقام کیا ہے تو آؤ ذرا اسے نبی پاک کی زبان مقدس سے بات سن دیں یا رسول اللہ باپ کتنی عظمت والا ہے کتنی شان والا ہے فرمایا پہلے بات قرآن کی گروں 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 اور قرآن میرے نبی کا موجزہ ہے یہ باپ کتنی شان اور کتنی عظمت رکھتا ہے میں صرف دو تین آیت پڑھوں گا تاکہ آپ پتا چل جائے کہ یہ باپ پھر اس کے بعد اس کے مطابق قدیس بھی آئے گی یا رسول اللہ یہ باپ کتنی عظمت کا مالک ہے جو صبح سے لے کر شان تک رزق علال کما اکلاتا ہے اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے فرمایا آپ اس باپ کی عظمت سننی ہے تو پہلے قرآن کھول کے بیٹھ جان یا آباد فعل ما تو مرو سطح جد نی انشاء اللہ ہو میں نصاب ری باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے زبا کر رہا ہوں بول تیری مرضی کیا ہے اے میرے بیٹا بول تیری مرضی کیا ہے وہ مسوم بیٹا جو چلنے تھنے کے قابل ہے اس کا جواب سنیے تو پھر باپ کی عظمت کو دیکھ لی جئے وہ بوڑا باپ تو ساری زندگی تیرے لیے قربان کر دیتا ہے اس کے سامنے بولنا ہے تو قرآن دیکھ لے اگر اسے گفتگو کرنی ہے تو قرآن دیکھ لے وہ بیٹا کہتا ہے با یا آبا قفال ماتو مروسہ تاج دونی انشاء اللہ ہو میں نہ سابری اے میرے ابا حضور آپ نے جان کی بات کی ہے آؤ اس عمر میں بھی میں کہتا ہو میرے ابا آپ ایسا کریں جس طرح اللہ نے آپ کو کرنے کا حکم دیا ہے اے میرے با اگر میرے رب نے چاہ مجھے سبر کرنے والا پاؤ گے میں جان دے کے کہنا چاہتا ہوں جس طرح میرا باپ راضی اس طرح اسماعیل راضی حضرت محترم اس بوڑے باپ کی عذاب کو دیکھنا ہے اس بوڑے باپ کی شان کو دیکھنا ہے اس بوڑے باپ کے مقام کو دیکھنا ہے کی قرآن سکتا جس طرح آپ کی مرضی ہے اس طرح میری مرضی ہے میرے دوستو اللہ نے اس بیٹے کو کتنی عظمت عطا فرمائی ہے اس بیٹے کو کتنی شان عطا فرمائی ہے جس نے اپنے باپ کو راضی کیا ہے میرے اور تیرے نبی نے فرمایا جس پہ باپ راضی ہو جائے اس پہ خدا راضی ہو جاتا ہے اور جس پہ خدا راضی ہو جائے اس کا نام بھی باقی جاتا ہے اور اس کا کام بھی باقی جس پہ باب راضی ہو گیا اس پہ رب راضی ہو جاتا ہے اور جس پہ رب راضی ہو جائے اس کا مقام دیکھنے تو آج بھی مناب دیکھ لے آج بھی دسمی تلیجہ کو دیکھ لے تو میرا رب کہہ رہا ہے اے کائنات والو میں بتا دینا چاہتا ہوں جس پہ باب راضی ہوتا ہے اس پہ میں راضی ہو جاتا ہوں اور جس پہ میں راضی ہوتا ہوں اس اولاد کا نام بھی باتی رہتا ہے اور اس اولاد کا کام بھی باتی رہتا ہے تو میرے دوست آ دنیا کے باب کی رضا پہ خود راضی ہو جاؤ اگر وہ راضی ہو گیا تو پھر یقین کیا لے تیرا رب راضی ہو جائے گا آزاد محترم دنیا کے اندر انسان کو مال بھی بڑا پیارا ہوتا ہے اس پہ بارے میں اپنے نبی کی حدیث دنیے میرے قریب آقا نے ایک دونوں چیزوں کو جان بھی اور مال بھی دونوں کو کٹھے کر کے فرما انتا و مال کا لے اب کا تیرا مال دونوں کا مال تیرا باپ ہے تیری جان کا مال بھی تیرا باپ ہے انتا و مال کا لے اب کا حضرت مطرم تیس یدیس مبارکہ سنیئے میں ایک جگہ پہ گیا تو دوست نے کہا بھئی یہاں ماں کی عظمت بیان کرتے وہاں باپ کی بیان کیا کرو لوگ ماں کی عظمت بیان کرتے باپ کی نہیں کرتے مجھے ایک مجھے حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو دونوں مقاموں کو ایک ایک حدیث پر کٹھے کر دی میرے یا رسول اللہ یہ باپ کیا ہے اور ماں کیا ہے میرے نبی پاک نے فرمایا ابو کا باب جنہ ابو کا باب جنہ تیرا باب جنت کا دروازہ ہے جو ہے میری کر زوگ سے کہہ سبحان ہے کہ میں شہر ہی سلام پھر ٹھیک رہے گا زوگ سے ابو کا باب جنہ تیرا باب جنت کا دروازہ ہے یا رسول اللہ ما جنت ما کے کام میں ہے اب جنت ایک جگہ ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے رئیے تیار کر گیا کی جس میں شور و گل کوئی نہیں جس میں حسد کوئی نہیں جس کے اندر بڑا پا کوئی نہیں جس کے اندر بچ بن کوئی نہیں ایک جوانی ہے اور اس ہی عالم میں پیش رہنا ہے اب جنت میں ٹھکانا چاہیے اپنی ماں کو راضی کر لے جنت کا دروازہ کھروانا ہے پھر اپنے باپ کو راضی کر لے اور تیس باپ جو میں پیش کر نا چاہتا ہو اگر جنت کا راہی بننا ہے جنت کے دروازے تک پہنچنا ہو تو پھر اپنے نبی کو راضی کر جنت میں جانا ہے پہلی بات اپنے نبی کو راضی کر لے جنت کا راستہ مل جائے گا اپنے باپ کو راضی کر لے جنت دروازہ کھول جائے دروازہ کھول باپ راضی دروازہ کھول گیا ماں راضی مٹھکانہ مل گیا اور مصطفہ راضی کو مٹھی جی سوان اللہ بیا جنت مل نہیں جس میرا نبی راضی ہو میں تو یہاں کہتا ہوں بات گوھر سے سنوئے نبی کو بھی جنرل میں جانا ہے تو مصطفہ کے زدگے ہی آنا ہے اللہ حضرت سے جا کے پوچھے عظیم البرکت برکت شاہد امام حمد رضا بن روی آپ فرماتے ہوئے عرش حق ہے مسناد رفاق رسول اللہ حقی عرش حق ہے مسناد رفاق رسول اللہ حقی اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ حقی دیکھنی ملکے پڑھ لو میں دعا کرتا جب محبت پڑھ رہے نا کیا محبت شفا مستفید ہو جائے دیکھنی ہے حشر میں عزت وہ چہتا میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی آقا باپ کیا ہے اور ماں کیا ہے فرمایا باپ رازی کر لے جنت کا دروازہ کھل جائے گا ماں رازی کر لے جنت میں ٹھکانہ مل جائے گا مصطفی رازی کر لے جنت کا راستہ مل جائے گا حضرت محترم یہ باپ جنت کا دروازہ کھل ہے باپ رازی راب رازی راب رازی جان مار کا مال تیرا باپ ہے لیکن باپ جب دنیا سے چلا جائے تو پھر بھی رشتہ باقی رہتا ہے پھر بھی میرے نبی نے بتایا آپ نے باپ سے رشتہ پتا رکھ رکھ آقا کس کے ساتھ رکھوں فرمایا سب سے پہلے اپنے مغارقہ پیش کرنا چاہوں گا مجھے تنی مل ہے ورنہ میں تخصیل سے آپ کو بتاتا کہ نیک بیٹا جب دعا کرتا ہے رب کرم کتنا کرتا ہے اس کی قبر کے اُتر اب گل بہار صاحب کی قبر یعنیو پاس وجود ہے اور وہ قبر رحمتوں کا مرکز ہوتی ہے جس کے پاس نبی کا ذکر اور ملعات کی محفل ہو رہے ہیں کبریں اور بھی بہت زیادہ ہے ادھر بھی دیکھیں پورے قبر ساتھ ہماروں قبر ساتھ لیکن یہ کتنی خوش نصیب قبر بھی ہے ساتھ نبی کے قید بھی ہو رہے ساتھ قرآن بھی پڑھا جا رہے ساتھ اب اسے کسی جہا کسی تحفے کی ضرورت نہیں ہے سونے لے جب تُو دعا کرتا ہے نا قبر میں تیرے باپ کو کیا ملے گا اور قیامت کے دن کیا گیا اس دعا سے قبر میں کیا ملے گا اور قیامت کے دن کیا ملے گا میرے قریب آکر شاہ فرماتے ہیں ایک بندے کو کم دے کبر میں رکھ دیا گیا گنگار ہے نام اعمال لے گیا جب قیامت کے دن اٹھے گا وہ گناہ سے واق اٹھے گا ارد کرے گا پروردگار بلکہ حضور نے فرمی بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہ قبروں میں رکھا جاتا ہے وہ گناہ کا نام اعمال رہ کے ہیں گناہ ان کی ایک ساتھ نام اعمال ان کا بھرا پڑا ہے لیکن جب قبر سے نکلتے ہیں ان کا نام اعمال دائے ہاتھ میں ہوتا ان کے چیروں پہ رہو نہ کھوٹ اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں مولا ہم گنگار آئے تھے یہ ہمارے قبر سے نکلے کے بعد ہمارے گناہ کیسے باپ ہو گئے وہ کون سے اعمال تھے جو ہمارے پیچھے والوں نے کیا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں جو تُو اولاد پیچھے چھوڑ کے آیا تھا وہ تیرے لیے دعا مانگتے تھے اور ہم اس دعا کے صدقے تیرے گناہ ماف کر دیا کرتے تھے اس لیے جتنا زمانہ تُو نے قبر میں رکھا انہوں نے اتنی دعائیں مانگی ہیں کہ تیرے سارے گناہ کو بھی مانگ پھر قیامت کے دن میرے آقا فرماتے ہیں شخص کو نام اعمال کے ساتھ جب اٹھا یا جائے گا اللہ پاک فرمائیں گے جلدی جلدی خوش ہوئے گا مولا کریم کیوں میرے اوپر عمل ہو گیا کس وجہ سے میرے اتنا بڑا حسان ہوگا میرے گناہ ماف ہوگئے اللہ پاک فرمائے جو پیچھے اپنے بائی چھوڑ گیا جو اپنے شگرد چھوڑ چھوڑ تیرے لیے دعا مانگتے تھے اور اس دعا کے صدقے میں تیرے گناہ کو معاف کر دیا خضرت محترم تیرے باپ کے تیرے ساتھ تعلق قیم ہے اب اس پہ حدیث سنیئے قیم کس بات کے ساتھ ہے تین چیزوں کے ساتھ نبی پاک فرمایا صدقے جار علم ناف وہ نیک بیٹا جو پیچھے چھوڑ کے آیا ہے جب وہ تیرے لیے دعا مانگتا ہے اس دعا کے صدقے تیرے گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے تیرے باپ کا تعلق تیرے ساتھ کہہ میں آپ نے فالدین کے لیے صدقے جار یار دوسری بات فرمایا علم ناف اگر کسی کو پڑھا کے گیا ہے جب تک تیرے شکر باقی ہے اس کا سواب تجھے گبر میں ملتا رہے گا والد انسان ہل وہ نیک بیٹا جو تیرے لیے دعا کرتا ہے فرمایا جب تک وہ بیٹا باقی ہے اس کی دعا کا فیدا بھی تجھے گبر میں ملتا رہے دوسری بات پیش کرنے لگا ہوں اپنے جانے والے کے لیے صدقہ و خیرات کیا کر نبی پاک صدقہ خیرات یہ اقتلق قیم رکھنے والی بات ہے اور حضور نے شاہ فرما کہ اس کجر و سواب ی قبر میں ملتا ہے لیکن اس میں سب سے بڑا جو صدقہ ہے سب سے بڑا صدقہ ہے اور یہ صدقے کا جو راستہ ہے وہ اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا جا اپنے بیٹے کو دین پڑھا جا اس پہ ایک حدیث پیش کرنا چاہ گئے موسیٰ علیہ السلام کا گوزور ایک قبر کے پاس سے ہوا دیکھا قبر والے کو عذاب اللہ کے پیار صلی اللہ نے حضور فرمائے آیت دعا فرمانے لگے دیکھا قبر جنت کے باغوں میں باغ ہے یارب العالمین اتنا کرم ہو گیا اور ابھی کرم ہو گیا کیسے کرم ہو گیا فرمیہ موسیٰ یہ اولاد اپنی ایک بیٹا چھوڑ گیا تھا آج اس کی عمر پانچ سال ہے اس کی نے فرمائے اس کے بچے نے آج ستر بار سبب کو دنایا ہے میں نے اس کے باپ کو اس لیے باکس دیا ہے جس کے بچے کی زبان پر رحمان الرحیم آتا ہے میں اس کے باپ کی قبر کو جنت کے پتے میں کتاب میں کتاب ہوں حضرت بہترم آخر میں جب بہترم لگا ہوں حقوق والدین کے اور بیتر حقوق بیان کر اس میں آدمی بیان کرتا چلا جاتا ہے اپنے باپ کی رضا میں اپنی رضا رکھ اپنے باپ کی دنیا سے چلا دعا میں بھی یاد رکھ اپنے باپ کی قبر پہ جا کر قرآن پڑھا کر اپنے باپ کے لیے صاری صدقہ و خیرات جو وہ بھی کرتے حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی ہر سال ایک غلام خرید کرتے تھے کہتے مولا اس کاجر و سواب ہمارے باپ علی مرتضی شیر فضا کو پچھا دے میرے دوست جہاں والد کی حقوق ہے وہاں فراز ہے اور فرضوں میں ایک فرض اپنے نبی کی حدیث کے مطابق رکھنا چاہتا ہوں میرے نبی پاک نے فرمایا جب تیرا بیٹا سات سال کا ہو جائے اسے انگلی لگایا کر اسے مسجد میں لے جایا کر اور فرمایا اسے نماز کا راستہ دکھا دے جب تیرا بیٹا سات سال کا ہو بنیے پھر تیرے بیٹے کو تجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی خود اس منظر کو دیکھ لے جب مسجد میں یا گھر میں تو اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوگا تیرے تین سال کا بیٹا یا بیٹی تیرے پاس بیٹی ہے تو سبحانہ رب یال اللہ کہہ رہا وہ مسجد پیشانی جب زمین پہ بیٹی رکھتی ہے تو خدا کی قسم وہ راب جو بسم اللہ رحمان رحیم پڑھنے سے ماں باب کو پچھ دیتا ہے تو جب بچے کی پیشانی زمین پہ پڑھتی ہے تو پھر باب کے لیے رحمت کے دروازے کتنے کھولتے ہوں گے اس اپنے پچے کو نمازی بنا لے اگر دیکھنا ہے کہ نماز کیسے سکھانی ہے تو صرف دو منٹ میں کربلا میں آجا اتنی سبحان اللہ نہیں ذرا زاؤک سے کہہ دے اور زبان سے کہہ دے جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنی نان کا وعدہ وفا کر دیا اوے گھر کا گھر سب سب پردے خدا کر دیا اس حسین نبن حیدر بلا کو سلا ہر ایک دی زبان تا ہونا چاہیے دا اس حسین نبن حیدر بلا کو سلا اور جن کو جول فریشتے جلاتے رہے لوریان دیکھے نوری سلا تے رہے جن کو آتا کندوں پر بٹھاتے رہے اس حسین بن حیدر بلا کو سلا بیٹے کی نماز زور کی نماز ہے اور باپ کی نماز اثر کی نماز باپ نماز آنکھوں میں آنس سنے رکھے مصطفیٰ پہ پڑے کملی والے فرماتے ہیں علی کیوں رو رہے ہو آقا سورج گروب ہو گیا ہے میری نماز اثر رہ گئی اس لیے آسو نکل لیے اس نماز کی محبت میں رو پڑا کملی والے نے فرما یا علی مجھے جگہ لیتے کیوں نماز چھوڑی آقا ایک طرف نماز ہے اور ایک طرف عدب مصطفیٰ ہے آقا اگر آپ نراز ہوتے علی کی نماز کبھی قبول نہ ہو سکتی سرکا نے فرمایا علی بول عطا کرنا چاہتے ہو یا قضا کرنا چاہتے ہو عرض کی گملی والے عج عدا کرنا چاہتا میرے نبی پاک نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی اللہ اِنَّا علی الکان فی اطاعت کا و اطاعت رسول کا مولا علی تیری بھی اطاعت میں تھے علی درست دوبے ہوئے سورج کو واپس کر دے تا کہ علی علی کہنے والوں کو یہ پتا چل جائے علی کی ایک نماز اثر رہ جائے دوبا ہوا سورج واپس آ جاتا اے علی اب اسی پہ بات سنیے پھر میں آپ کھر بنا کی دو بات یں کر کے انشاءاللہ جو ٹیم اسی پہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں اے علی کبی اپنے رب کو بھی دیکھا ہے یا نہیں دیکھا اپنے رب کی تجلیات کو کبھی دیکھا ہے یا نہیں فرما علی ایک سجدہ کرتے ہیں اور دوسرا سجدہ اس وقت تک نہیں کرتے جب تک علی کی آنکھیں اپنے رب کی تجلیات کو نہ دیکھ لیں اور قربان جائیں اور جس کی باپ کی اثر کی نماز کے لیے دوبا ہوا سورج واپس آرہ ہے اب زور کی نماز ہے پتر تن جسم جے پہ اوپر مجود زخم بھی مجود ہیں پتر تن کوئی شہید بھی ہیں کوئی زخمی بھی ہیں کوئی پرشان بھی ہیں اس عالم کے اندر جب شمر سینے پہ آتا ہے حسین کہتے آو شمر ہٹھ جا ہٹھ جا مجھے آخری تمنہ پوری کر لینے دے شمر کہتا ہے حسین پانی آج کرنا چاہتے ہو فرمایا میں دنیا والوں کو ایک پیغام دینا چاہتا فرمایا وہ کون سا پیغام ہے فرمایا سنا اور جس کے باپ کی خاطر ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے اس حسین کی سجدے کا یہ عالم ہے حسین کہہ رکھے گے جس کا باپ نمازی ہو اس کا بیٹا بھی نمازی ہوتا حضرت محترم اسی پہ ایک حدیث مبارکہ فرمی اپنی ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جو شخص دنیا سے چلا جائے اپنے بیٹے کو نمازی بنا کر اپنے بیٹے کو نمازی بنا کر اس کا بیٹا جب بھی نماز پڑتا ہے اس کی زبان حضور نے فرمایا یہ کتنی بار بیٹا زندگی میں بات میں پڑتا رہے گا اس کے صدقے اس کے ماں بات کے گناہ ماف ہوتے رہیں گے آج خیصلہ کر جو حضرت مطرم تو میں بات آپ کی زبان سے کلوانا چاہتا ہوں وہ باپ جس نے اپنی اولاد کو اس نماز کے راستے پہ چلایا ہے وہ خوش نصیب بات سرکار نے فرمایا جب تک یہ دوا مانگے گا اس کا عجر و سواب رب یعنی مقیم السلاة و من ذریعت رب بنا و تقبل دوا اس کا عجر و سواب اس کے باپ کو قبر میں ملتا رہے گا حضرت مدرم تو پھر آؤ نظرہ محبت سے ہم دیے جا شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا پر نماز اسی کی عزان اسی کی جسے پنجی تل کا گھران ملا ہے زوق سے کہہ دو پر نماز اسی کی حضرت مطلب میری دو توجہ رکھئے پر نماز اسی کی عزان اسی کی جسے پنج تل گا گھران ملا گئے پیار نہ کہہ دو پر نماز اسی کی عزان اسی کی جسے پنجی تل گا سارے نہ بول دیں میرے کہہ دو مجھر 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 رکھو نماز ہوئے آج ہوئے زکاة ہوئے صدقات و خیرات ہوئے جو بھی ہوئے رب قبول دی کردہ اہل بیعت نماز مجھر مجھر پڑھو پر نماز اسی کی عزان اسی کی جسے پنجی تل کا گھرانا ملا ہے حد صحیح عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نو آپ حج کا ارادہ کرتے ہیں توجہ رکھئے حج کے لئے جب نکلتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں میں نے راستے میں دیکھا ایک مائی صاحبہ بیٹھی ہے مرکا انہوں نے پینہ ہوئے ہیں اور کوئی کافلہ کوئی بندہ نظر نہیں آرہا میں اران ہو گیا اب یہ عورت جہاں ورحمت رحمت وبرکات آپ فرماتے ہیں اس نے آگے سے قرآن پڑھ کے جواب دیا وہ بول کے کہتے ہیں سلام قول من رب رہی میں نے انہیں کہا این تظہبین تو کہا جانے کا اراد کر رہی ہے کدھر جانا ہے پھر قرآن کو پڑھ کے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اسرام عبد ہی لیل من المسجد الحرام ال مسجد الاقصار سمدھ گئی قرآن اس کی بات کو بھی سمدھی اور بول کے جب قرآن کی عید پڑی حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں مجھے سمجھ لگ گیا کہ یہ بھی حرم پا کی طرف جا رہی ہیں میں نے انہیں اوٹ پہ بٹھایا خودی خانی کرنے لگا اشار پڑھنے لگا پھر وہ قرآن پڑھ قرآن سے جو آسان لگے آپ فرماتے ہیں میں نے سورہ یسین شروع کر دی جب مقہ مقرمہ قریب آیا میں نے اسے پوچھا مائی تیرا کون ہے وہ پھر قرآن پڑھ کے جواب دیتی ہے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا یا آیہ یا خُزِلْ کِتَابَ بِقُوا وَتَّخَزَ اللَّهُ عِبْرَحِيمًا قَلِيلًا تمہاری مامل آرہی ہے وہ آئے تین نوجوان وہاں سے خیموں سے نکلے جب آکے بیٹھے تو ماں پھر قرآن پڑھ ماں کہتی اَقُلُو وَشْرَبُو حَنِيًا بِمَا أَسْلَفْتُم فِي الْأَيَامِ الْخَالِيَا ایک قیامت قیامت اللہ فرمائیں گے اپنے بندوں کو نعمتے دے کر کھو تم نے جو اچھے کام کی اس کا بدلہ کھو پیو یہاں بیٹھ جنت کی نیاروں سے آپ اسی نے جب بڑی بچے سمجھ گئے کھانا لے کر آئے آپ توجہ رکھیں حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ آپ فرماتے ہیں میں نے اس کے بڑے بیٹے کو قسم اس رب کی حضرت مطلب توجہ رکھی جو میں بات مصراب کی جس کے قصہ میری جان ہے میں اس وقت کھانا نہیں کھاؤں گا تک میرے سوال کا جواب نہ دی میں اتنا لمبا سور کر کر جو بھی بات کرتا ہوں تمہاری ماں بولتی ہے تو قرآن قرآن سے جواب دیتی ہے یہ عام بات کیوں نہیں کرتی اس وقت منہ نے یہ آج کی بات نہیں ہماری ماں نے چالی سال ہو گئے یہ جب بھی بات کرتی ہے تو جواب قرآن سے دیتی ہے یہ وجہ کیا ہے تمہاری ماں کیوں کرتی ہے انہوں نے کہا چالی سال ہوگئے ہماری ماں نے قسم اٹھا لی جب بھی بولوں گی قرآن پڑھوں گی تاکہ گلامہ کنیزہ 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 انہوں نے کہا ہماری ماں سیدہ تنساء ماں فاطمہ تنظہر رضی اللہ تعالیٰ ایک ادنا سی گلامہ ہے ادنا سے گلامہ کا یہ مقام ہے حضرت مہترم ان کے باقی مقام ہوگا اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی تفیق اطاف فرمائے سب تشریف مہترم فرمائے یا رسول اللہ کیوں کہتے ہیں یہ مربانی کر بتا دے کھل کے بتا دے کھل کے بتانا کیسا ہوتا ہے یہ یا رسول اللہ کہتے سنی کہتے سنی کہتے سنی کہتے نارا رسالہ یا رسالہ یا رسالہ رسالہ حضرت مہترم سنی کون ہے سارے صحابہ اکرام سنی اور صحابہ اکرام کا طریقہ کیا ہے وہ حضور کے سامنے بھی جب بات کرتے تھے تو کہتے تھے یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول جب میدان جنگ میں ہوتے تھے پھر بھی ان کی دبان سے نکلتا تھا یا رسول اللہ یا محمد آؤ آج ہم بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ کیوں کہا جاتا ہے کہنے والے کہتے ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی زندہ ہے یا کہم کام ہوتا ہے عربی زبان میں ادو اس کا معنی ہوتا ہے میں پکارتا ہوں رسول اللہ اللہ کے رسول کو میں اللہ کے رسول کو پکارتا ہوں تو جس وقت نبی کا گلام پرشانی میں ہوتا ہے وہ اپنے نبی کو بلاتا ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس اہل بیعت کا ایک ادنا سا گلام اہل بیعت کی ایک لڑی کا پھول یہ کہتا ہے میں ساری قینات کو یوں تک ہوں جس طرح رائی کا ذرا ہاتھ میں مجود ہے یہ قول حضور گوز پاک کا ہے اگر حضور گوز پاک بگداد میں رہا کہ ساری کائنات کو دیکھ سکتے ہیں بات سن بھی سکتے ہیں اور جواب بھی دیکھ سکتے ہیں حضرت بہترم یہی طریقہ صحابہ اکرام کا ہے وہ جنگوں کے اندر ہر جگہ کے اوپر انہی کے بھی یہی الفاظ تھے کربلا کے اندر رات کے بعد انہوں نے نبی پاک صلی اللہ کہا گیا ہے میں اللہ کے رسول کو پکار رہا ہوں اور یہ اوہی لوگ کہتے ہیں جو ان کا تیدہ ہے ہمارے نبی زندہ ہے ہمارے نبی سنتے بھی ہیں پر اپنے گرام کو جواب مرہوم مجنت میں اللہ مقام اطاف رمائے یار زندہ سبوت پاک